I was the first Muslim to have PhD in biblical studies, particularly in synoptic gospels. discourse analysis linguistic criticism evaluation of history یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ skills ہم نے اس چھے سالوں میں حاصل کیا چھے بڑی فقہ ہیں یعنی حنافی مالکی شافعی ہنبلی عبازی اور زیدی ان چاروں کا بھی ہم نے تفصیل سے مطالعہ کیا اور ان کی جو مہاتل کتب ہیں وہ ہمارے پاس ہیں کہ ہم سے فقہ جعفریہ کو نہیں جانتے بلکہ اہل سنت کی فقہوں ان کی حدیث کی علم حدیث کو اور ان کی علم تفسیر کو تفاصیر کو ہم بہت اچھی طرح سے الحمدللہ جانتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے اور ہم لوگ کسی کو ہرانے یا جیتانے کی نیت سے نہیں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں ڈیالوگ کرتے ہیں بات کرتے ہیں امریکہ کی اور یورپ کی لیبریز میں ہم رہے وہاں ہم نے نوٹس لیے کتابوں کے تو ہم یہ سوچ رہتے ہیں کہ وہ تقریباً ان کے ریفرینسز کے صرف تعداد جو ہے یا جو کیٹرز اس میں ہم نے دیئے وہ تقریباً کوئی بیس پچیس ہزار کے قریب ہے ہماری تحریر کی جو ابتداء ہے وہ کیوں کہہ لیے کہ تقریباً سولہ سال کی عمر سے جب ہم نے میٹرک پڑھ کے اور انٹرمیڈیٹ میں ہم گئے ہیں تو وہ شروع ہو گئی تھی تو وہ زمانے میں پروفیسر قرار حسین صاحب نے ہمیں ٹاسک دیا کہ امام رضا علیہ السلام کی جو سیرت اور سوانے ہے اس کو اس کے پر ہم کام کرنے لکھیں تو الرضا کے نام سے وہ کتاب جو تھی وہ شائع ہوئی پھر وہیں ہم نے دوسری کتاب لکھے امام محمد تقی علیہ السلام کی سوانے ہو رہی اس کے بعد ہم نے پھر امام جعفر صادق علیہ السلام پہ کتاب لکھی ہے امام علیہ رضا علیہ السلام کے مناظروں میں خاص طور پر یہ ملتا ہے کہ آپ بائبل کے بیانات کو آپ نے کوٹ کیا ہے بتایا ہے اور اس کے وجہ سے یہ ہوا کہ عیسائی اور یہودی علماء جائیں وہ آپ کے مقابلے میں خاموش ہوئے یہ سب چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں ہم نے جب بائبل پہ پیج ڈی کی اور اس کے بعد بیبلیکل لیٹریچر جس کو کہا جاتا ہے اپیگرافہ سوڑو سوڑو اپیگرافہ اور یہ ساری کتابی جو ہیں ہم نے پڑھیں اور اس کو میمنایتز کو پڑھا یرشیلم تالمد پلسٹینین تالمد ان سب کو ہم نے تفصیل سے سٹڈی کیا اور ان کی اپنی زبانوں میں کیا اور کئی ایسے چینل ہیں مسلمان جنہوں نے عیسائیت کے اور بائبل کے مختلف آسپیکس کے اوپر ہمارے پروگرامز ہیں وہ بھی ریکارڈ کی ان کو نشر بھی کیا ایک اور کتاب آئی جو امام مہدی علیہ السلام اور احادیث نبوی کے نام سے شائع ہوئی اسی صورت سے ایک اور کتاب ہم نے لکھے تھی بیچ میں حدیث غدیر پر تو یہ قرآن ایک کمپیرٹیو سٹڈی کے نام سے یہ چار پارے جو تھے یہ شائع ہوئے اس میں ہم نے اصل عربی اس کے ساتھ اس کا انگلیش ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر سنی شیعہ مسادر سے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بائبل میں اس کے مطالق کچھ آیا ہے کانسیپس کے مطالق آیا ہے نجات کے مطالق مثلا ٹرینٹی کے مطالق اور انبیاء کے ہسٹری کے مطالق اور جو مارڈن ہسٹری میں اس کے مطالق ریسرچ ہے وہ سارا ہم نے اس میں دیا پہلے سب سے پہلے یہ ایک مقدمہ لکھا مکتب اہل بیت میں علوم حدیث کا ارتقا اس میں ہم نے رجال سے بھی بحث کی حدیث کی کتابوں سے بھی بحث کی ان کے خصوصیات کو بھی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ مصطلحات حدیث کیا ہیں سب کے پاس پہنچئے اور انہوں نے اپنے مدارس میں ہمیں مدعو کیا کہ ہم جائیں اور انہیں علم حدیث شیعہ علم حدیث کے اوپر ہم نے لیکچرز دی یہ پہلی شرعہ ہے کافی کی جس میں ہم نے اس انداز سے بحث کی ہے یہ تیسری جلد ہے دوسری جلد اس وقت ہمارے پاس ہے نہیں جو کتاب فضل اللیل اور العقلبل جہل پہ مشتمل ہے یا گھر چلا لیں یا کتاب لکھ لیں دونوں میں سے کام ہو سکتا ہے تو بی ویری فرنک بہرحال یہ چار جلدوں کا پروجیکٹ تھا اس کی پہلے جل جو ہے واقع کربلا کا تاریخی پسمندل یہ ریسرچ بیسٹ کتاب ہے جس میں مذہب اور معاشرے کا ربط جو ہے اس کو ان نے واضح کیا اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ مذہب کی جو اصل روح ہوتی ہے اور اصل چیزیں ہوتی ہیں جہاں جہاں اس مذہب کے پیرو پائے جاتے ہیں ان میں کومن ہوتی ہے کہ یہ سبجیک جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اصل دین پہ باقی رہی ہے باقی کلچرل ڈائیورسٹی اتنی امپورٹنٹ ٹائنگ ہوتی ہے ہم نے ہندو مذہب کا افریقہ کے مذہب کا یہودیت کا اس کے ساتھ ساتھ مسیحت کا اور پھر جو کلچرل ڈائیورسٹی اسلام میں ابھی کلچر دیکھا ہے اور دیگر ازمیر وغیرہ علاقوں میں اور دیگر جگہ تو وہ ہمارا ایک سبجیکٹ ہے اس کو ہم نے ایکسپلور کیا ہے تو یہ چیزیں ہم پڑھاتے بھی ہیں پھر جب زیولک کے دور میں اسلامیزیشن کا پروسس رہا ہم زیولک سے بھی بڑے قریب رہے یا اس کو قریب سے دیکھا جونیجر صاحب کو بڑے قریب سے دیکھا تالیبان کا بڑا ایکو رہا آنا جانا رہا ان سے مل ملاقات رہی ان کی لیڈرز سے تو ہم نے اس وقت پھر یہ کتاب لکھی دہشت گردی اسباب نتائج اور حل مثلا یہ کہ اسلام میں دوسرے کو کافر قرار دینے کا کیا میار ہے تکفیر کیا میار ہے اور خود شیعہ پرسپیکٹف سے کس کو کافر کہا سکتے ہیں کس کو کافر نہیں کہا سکتے ہیں تکفیر کب کی جا سکتی ہے اسے صورت سے یہ کہ جو سب و شتمی صحابہ کا مسئلہ ہے جو اب اس وقت ہمارے زمانے میں بہت زیادہ فلیر اپ ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بچائے کہ شیعہ اور غیر شیعہ مسلکوں میں جس طرح سے ایک دوسرے کے خلاف بغض بھر دیا گیا ہے اس کو دور کرنے میں اس کے یہ آخری دو چپٹرز جائیں ہیں وہ بہت کارامت ہوں گے پلوریلیٹی اینڈ ڈیورسٹی ان اسلام کے نام سے یہ اسماعیلی انسٹیٹیوٹ آف اسماعیلی کی سٹیڈیز جو ہے لندن اس نے کچھ کانفرانسز کی اور اس میں پیپرز پڑھے گئے جس میں دنیا بھر کے ایکسپرز جو تھے مختلف ملکوں سے فرنچ اور جرمن اور امریکن اور مختلف آسپیکٹ سے انہوں نے اپنے پیپرز پڑھے اور اس کو ذلفقار ہیر جی ایک سوشل سائنٹسٹ ہیں انہوں نے ان کو جمع کیا تو یہ کتاب اسماعیلی فانڈیشن والوں نے ہم سے یہاں ترجمہ کروائی کہ ایک لفظ ہے tolerance برداشت ہم نے کہا کہ بھئی یہ لفظ ہمارے اپنی لیکچر میں ہم نے کہا کہ اس لفظ ہمارے یہ لفظ ہمارے نہیں ہے لیکن بھائی یہ لفظ ہے یہ لفظ ہے کہ ہم اس کو برداشت کر رہے ہیں کسی چیز کو برداشت کرنا اس میں ایک وپہ پایا جاتا ہے مفہوم کہ ہمیں پسند تو نہیں لگن ہم برداشت کرنا تو لوگوں کے سمجھ میں آئی بات تو ہم نے پھر ایک نئی ٹرم دی جو اب انٹرفیر ڈیالوگ میں یوز کی جاتی ہے وہ ہے پرو ایکزسٹنس کی اور اس کا انگلش میں مفہوم یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوشدلی کے ساتھ اس کے وجود کو برداشت کریں وجود کو برداشت نہ کریں بلکہ اپنے ساتھ رکھیں کہ ہم نے ہیمن رائٹس میں کافی کام کیا خاص طرح پر وومن رائٹس پر چلڈرن رائٹس کے اوپر ٹراز جنڈرز جن کو کہا جاتا ہے ان کے رائٹس کے اوپر کافی کام کیا ڈومیسٹک وائلنس جو بل پچھلی پی پی گورنمنٹ میں ڈرافٹ ہوا تھا اور وہ تھا تو اس میں بہت ہم بہت زیادہ انسٹرمنٹل تھے پھر وہ سندھ میں پاس کروایا گیا اس میں بھی ہم بہت انسٹرمنٹل تھے اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظیم اور آج میں جو ہوں وہ پروفیسر ڈاکٹر محسن نکوی صاحب کے گھر پہ موجود ہوں اور ان کی لائبری میں موجود ہوں یہ لائبری کام میرے لئے جنت زیادہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پروفیسر محسن نکوی صاحب تقریباً پینتیس کتابیں ان کی پبلش ہو چکی اور اس کے لائبہ ڈاکٹر صاحب کے یہ خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے بیبلیکل لٹریچر یعنی بائبل کے اوپر اپنا تھیسس لکھا یعنی پی ایچ ڈی کیا ہے آئیے ڈاکٹر پروفیسر محسن نکوی صاحب سے ہمارا تعلق خاندان اجتہاد سے لکھنوں سے اور ہمارے جد عالی دلدار علی غفران ماب مشتہد اول فی الحند تھے جنہوں نے یہاں درس خارج کی بھی بنیاد رکھی پھر اس کے ساتھ ساتھ نمازی جمعہ جماعت کی بنیاد رکھی اور پورے برے صغیر میں مدرسے قائم کی اور اپنا جو حوضہ علمیہ تھا ان کا نجف وہاں نجف سے آنے کے بعد لکھنوں میں اس میں انہوں نے جو لوگوں کو تیار کیا انہیں کو ہی مختلف علاقوں میں روانہ کیا اور اس طرح سے شیعوں میں پہلی جمعہ اور جماعت کے نماز جو ہے وہ ہمارے جد عالی جناب دلدار علی غفران ماب نے قائم کی یہ وہ زمانہ ہے کہ جب شاہ علی اللہ مادس دیلوی کے جو دوستان ہے علم کلام کا اس کو کہہ لیے علم عقائد کا کہہ لیے اس کا زور تھا اور اسی زمانے میں لگ بھگ تو فیصلہ شریعہ لکھی گئی جو شاہ علی اللہ کی بیٹے شاہ عبدالعزیز کی کتاب ہے چنانچہ اس کے جوابات کا سلسلہ شروع ہوا کچھ کلچرل آسپیکس تھے وہاں کے شیعت میں لوکل شیعت میں اور کہنے چاہے مسلمانوں میں اس میں پریلویت وغیرہ کا تو سوٹ تک وجود نہیں تھا لیکن مسلمانوں میں جو چیزیں تھی ان کے خلاف اور نامنے حد صوفیہ کے خلاف جہاد کا سلسلہ شروع ہوا پہرحال ان کو سرپرستی حاصل تھی تائید حاصل تھی نوابی نے عوض کی جناب غفرام ماب کے دو بیٹے تھے جو مشہور ہوئے ایک سید حسین علین مکان جو چھوٹے تھے اور دوسرے سید محمد سلطان علماء جو بڑے تھے جو رزوان ماب کہلائے ہمارا دادیالی سلسلہ جو ہے وہ سید حسین علین مکان سے اور یہ وہ بڑی محتبر اور بزرگ ہستی ہے کہ صاحب جوہر الکلام جو شرعہ علی اسلام کی مشہور شرعہ سے شیخ حسین نجفی گی وہ ان کے ہاتھ کے لکھے ہم نے خطوط دیکھی ہیں کہ جس میں انہوں نے مسئلے مسئلے جو ہیں وہ ان سے دریافت کی ہیں یا کسی میں تائید چاہیے یا ان کی رائے چاہیے تو اتنے بڑے وہ مشتہد تھے کہتے ہیں کہ عوض کی تاریخ میں ان کی فتاوہ کی ڈاک تھی مکان جو تھے ان کے بیٹے سید تقی صاحب جنت ماب جن کی لائبریری پرسنل لائبری لکھنوں میں بہت زیادہ مشہور ہے ان کے بیٹے سید ابراہیم صاحب شمس العلماء جنہوں نے علی ان ولی اللہ کا مقدمہ اپنے زمانے میں لڑا تھا کہ جب اہل سنت نے کہا کہ ازان نتیجتا انگریز حکومت نے اس کو فیلکم کہا انہیں اجازت اکی کرتے رہے ان کی چار بیٹے تھے جو مشہور ہوئے ایک جو تھے وہ سید العلماء نقن صاحب قبلہ کے والد آقا حسین صاحب دوسرے جو تھے وہ ہمارے پردادہ سید احمد اللام ہندی اور تیسرے یہاں ایک مشہور عالم تھے کراچی میں ہمارے دادا تھے رشتے میں سید آغا مہدی صاحب ان کے والد سید تقی اور ایک اور بھائی تھے جو علم دین کی راہ پہ تو نہیں آئے لیکن وہ دعوال ہند کہلاتے تھے سید رضی ان کا نام تھا ان کے مرسی اور نوحے زمانے میں بڑے سید محمد جو حکیم سید محمد کے نام سے مشہور ہوئے اور عالم دین تھے ملتان میں امام مسجد تھے وہ اور خطیب تھے اور ان کے بیٹے تاثیر نقوی ہمارے والد جو مرسی اگو شاعر تھے اور پھر ہم دوسرے جو بیٹے تھے ان کا نام آقا حسین تھا جو مشہور عالم علامہ نصیر الاشتہادی کے والد تھے اور ان کے بیٹے ان کے دو بیٹے عالم ہوئے ایک علامہ نصیر الاشتہادی جو ہمارے چچا بھی تھے خالو بھی تھے اور ہمارے منٹور تھے ہم ان کے پاس رہے پڑھے ہیں ہمارے استاد بھی تھے اور دوسرے زہیر حسین ان کا نام تھا انہوں نے نازمی عربی کالیج سے دینی تعلیم حاصل کی لیکن وہ پھر سیول سرویس میں چلے گئے لیکن جب ہم لوگ بیٹھتے تھے تو ان سے بہت سیکھتے تھے عربی ان کی بہت اچھی تھی تو یہ ہمارا خاندان نقن صاحب قبلہ ہمارے والد کے چچا ہوتے ہیں اس رشتے سے تو ہم لوگ بھی ان کو نقن دہدہ یا سید علماء علی نقی صاحب کے نام سے مشہور ہیں تو پھر پانچوں کے پانچوں بھائی جو تھے وہ پانچوں مشتہد ہوئے اور ابھی ان کے بھائی جو آیت الاسستانی کے ساتھ کے پڑھے میں خالج دیا کرتے تھے سید محمد باق نقوی اللہ انہیں تولیہ یاد دے وہ لکھنوں میں منتقل ہو گئے ہیں اور وہاں ان کا اپنا سلسلہ جاری ہے ہم ملتان میں رہتے تھے تو ہمارا پہلا جو پہلی درست کا ہے وہ مغزن العلوم علامہ گلاب شاہ صاحب رحمت اللہ کے قائم کردہ وہاں ہم پڑھے لاہور چلے گئے تو وہاں جامع المنتظر میں پڑھتے رہے اس کے بعد سرگودہ آگئے محمد حسین نجفی صاحب آیت اللہ ان کے مدرسے میں جو ڈھکو صاحب کے نام سے مشہور ہیں ان کے مدرسے میں پڑھے اور اس طرح سے ہم نے دینی تعلیم مکمل کی ہم نے کارچی نیورسٹی سے ماسٹرز کے اسلام کے سٹڈیز میں بعد ازہ پھر ہم عراق چلے گئے اس زمانے میں ہمارے ایک اور دادا جو یہاں بہت مشہور ہوئے پاکستان میں بڑے مضبوط عالمی دین تھے سید محمد رضی مشتہد کے نام سے ان کا عراق گورنمنٹ میں کافی مجتہد اپنی کتابیں حدیث کی اس فقہ کے جس کو وہ اپنے سادزہ سے روایت کرتا ہے اس کی روایت کی اجازت دی جاتی ہے تو یہ اجازہ روایت کہلاتا ہے تو آیت اللہ خوئی رحمہ اللہ سے ہمیں کتب عربہ اور جتنی مشہور کتب حدیث ہیں ان کی روایت کا اجازہ حاصل ہے جسے عرفیام میں اجازہ اشتہات کہا جاتا ہے لیکن ہم کبھی بھی اپنے ساتھ یہ تمام چیزیں نہیں لکھتے اور لگاتے اس کے وجہ یہ ہے کہ یہ ہم نے وہاں حوزے میں رہ کے دیکھا کہ یہ کوئی پریولیج نہیں ہے یہ بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے اگر کوئی شخص اس ذمہ داری کو دینی ذمہ داری کو اٹھا سکتا ہے تو پھر ان چیزوں کا دوسروں کے اعمال کا اپنے اوپر وہ لے سکتا ہے ذمہ داری لے سکتا ہے کہ ہاں جیسے آپ توضیر مسائل وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوتا ہے کہ اس رسالہ عملیہ پر غیر پرحیزگار دنیاوی کاموں میں لگا اس کو اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے البتہ جو بھی دروس میں ہم نے پڑھا درس خارج میں فق میں مرورت الوسقہ کی شرعہ اور مقاسب اور فرائد الاصول وغیرہ وہ اپنی جگہ کے اوپر ہیں وہ ہمیں آج بھی ظاہر ہے کہ کام آتا ہے مسائل کو سوچنے میں بھی استنبات کرنے بھی وہ بھی لیکن یہ کہ ہم کسی کے عمل کے ذمہ داری نہیں لیتے وہ مراجع کرام پہ ہی ڈالتے پھر ہمیشہ اوقع ہوا کہ ہم الہامی کتب کو بھی پڑھیں اور اس میں کچھ حاصل کریں چنانچہ ہم امریکہ سے نارد کرلینا اسٹریٹ یونیورسٹی سے ہم نے پی ایس ڈی کیا بیبلیکل اسٹوڈیز میں اور نیو ٹیسٹیمنٹ کا وہ حصہ جو سنوپٹک گاسپلز کہلاتا ہے یعنی پہلے تین گاسپلز میتھیو مارک اور لیوک اس پہ ہم نے پی ایس ڈی کی اور اس میں امریکہ اور یورپ وغیرہ ہم نے پی ایس ڈی مختلف طرح سے ہوتی ہے ایک تو وہ ٹریننگ ہوتی ہے ریسرچ میں دوسرے یہ ہے کہ ایک میجر ہونے کے ساتھ ساتھ چار جو ہیں وہ مائنر سبجکٹ ہوتے ہیں جس میں ہم نے ہیبریو سیکھی گریک لینگویج سیکھی ڈسکورس انالیزز لینگویسٹ کرٹیسزم ایویلویشن اور الحمدلللہ وہاں سے ہم ایک ایویلویشن مسلم پی ایس ڈی بیلیکل سٹیڈی پرٹیکل لیلی سنوپٹک گسپنز اور ہم وہاں جب امریکہ میں تھے تو نورت کر الانہ میں ایک جگہ ٹرینگل ایریا وہاں ای بیعت سینٹر احلال بیعت سینٹر جو تھا اس کے ہم تین سال ریزیڈنٹ ڈیریکٹر رہے تو اس میں بہت فریکنٹلی ٹریول کیا یہاں تک ہرورڈ یونیورسٹی کا جو ڈیوینیڈی کالیج ہے وہاں ہمارا بہت جانا آنا رہتا تھا اور وہاں ہفتے دس دس دن کے لیکچرز کے ہمارے سیٹس ہوتے تھے ڈیوک یونیورسٹی نویورسٹی بغیرہ میں ایک دو لیکچرز کی سیریز ہم نے یوسی ایلی میں بھی دی تو وہ سارے لیکچرز جہاں وہ اس پہ ہوتے تھے کہ جو ریسرچ بیسٹ تھے یہ کسی کے خلاف کے بائبل کے خلاف ہوں یا کسی بقران کے خلاف ہوں یا اور کسی اس کے خلاف ہوں یہ چیز نہیں ہوا کرتی ریسرچ میں ریسرچ میں یہ ہوتی ہے کہ اس بارے میں ریسرچ کیا ہے اور کس کنکلوجن پہ پہنچے وہ حق اور باطل کا فیصلہ کرنے والی باتیں نہیں ہوا کرتی پاکستان آنے کے بعد بھی ہم مختلف سمنریز میں پڑھاتے رہے اچھا خاصے عرصے تک ہم نے لیکچرز دیے بائبل کے مختلف اس پہ اسپیکس پہ اس کے تیالوجی پہ ہندو تیالوجی کے اوپر بھی ہم نے کافی وقت صرف کیا یہاں بھی ہم نے اس کو بھی پڑھایا سب کیا تو اسلام کے ساتھ ساتھ اور اپنی فق کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارا زندگی کا اسپیکٹ ہے اس نے ہمیں بہت ہمارا خیال ہے کہ عجیب متلون مزاج کہہ لیے اس کو تنوہ مزاج کہہ لیے وہ ہم رہے ہیں چھے بڑی فقی ہیں یعنی ہنفی مالکی شافی ہنبلی عبازی اور زیدی ان چاروں کا بھی ہم نے تفصیل سے متعلق کیا اور ان کی جو مہات الکتب ہیں وہ ہمارے پاس ہیں اور جب ہم کسی شرعی مسئلے کا اس طرح سے جواب دیتے ہیں کہ جہاں میں تمام فقہوں کو کرنا پڑتا ہے تو ہم ان ساتوں انکلوڈنگ شیعہ فقہ اس کے مطابق جواب دیتے ہیں اور جب ہم کانسل آف اسلامی کا ایڈیولوجی کے ممبر بنائے گئے اس مسلم سکولر تو اس دوران جو کچھ بھی ہم نے لکھا ریکارڈ پہ ہے اس میں سب کے سب پانچ اچھے فقہوں کے مطابق لکھا کرتے تھے اور اس میں ایک فائنل رائے بنتی تھی اس کو درج کیا کرتے تھے تو وہ ہمارے زندگی کا ایک اسپیک یہ بھی ہے کہ ہم سے فقہ جافریہ کو نہیں جانتے بلکہ اہل سنت کی فقہوں ان کی حدیث کے علم حدیث کو اور ان کی علم تفسیر کو تفاصیر کو ہم بہت اچھی طرح سے الحمدلللہ جانتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اکابر سنی علماء علماء سنت وہ ہم سے بہت سارے مسائل میں رجوع کرتے ہیں حدیث کے ریفرنس پوچھتے ہیں فتاوہ کے مطالق بات کرتے ہیں فقی مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں اور ہم لوگ کسی کو ہرانے یا جدانے کی نیت سے نہیں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں یہاں آنے کے بعد ہمارا انٹرفیت ڈیالوگ مذہب کے درمیان مقالمے کا ایک بڑا سلسلہ رہا اور جب تک یہ حالات خراب نہ ہوئے جس میں ہم لوگوں کو یہ سلسلہ چھوڑنا پڑا کہ جا کے کیسٹن سیمنریز میں جا کے اور مساجد میں اور اس طرح کے سینٹرز میں جا کے تمام مذہب کے لوگوں کو جمع کر کر اور بات کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ ڈیالاؤگ ہوتا تھا بات کرتے تھے ایک دلتیس واقعہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ سینٹ پیٹرکس سکول میں ایک انٹرفیٹ ڈیالاؤگ کا سمینار ہوا اور اس میں یہ ہوا کہ تمام مذہب کے شرکت تھی پارسز کے بھی تھی کرسٹن کے ہندوز کے سکس کے اور مسلمانوں کی تو تھی لیکن یہودیوں کی شرکت نہیں تھی کیونکہ یہود کا نام لینا ایک بہت بڑا جرم ہے لیکن ایک ایک مسلم سٹینڈ اپ اور ہم نے اپنی تقریر سے پہلے یہ بات کہی کہ کیونکہ یہودی دین ابراہیمی ظاہر ہے کہ ان سے چلا اور اس کے پہلے منذبت جو دین ہے دنیا نے دیکھا وہ کیا تو توہید کا لمبردار تو وہ جہودی مذہب تھا ہم نے کہا کہ ہم اس کی نمہندگی ایک پوتے کے حصے سے کرتے اور ان کی ایک مشہور دعا ہے جو شیما کہلاتی ہے ہم نے وہاں کھڑے ہو کہ مجمع میں وہ شیما پڑھی اس کے بعد کرائے بھی ہوا کہ یہ کیا ہوا وہ کیا ہوا تو ہم نے کہ بھئی آپ قرآن مجید سے جہودیوں کے بارے میں تورات کے بارے میں ہے بیانات کی یہ فیہ ادام ونور کی جو باتیں کی گئی ہیں حکمت کی بات کی گئی ہے وہ ساری آیات آپ نکال دیں تو ہم پھر اس کو چھوڑے دیتی تو یہ ہے کہ مذائب کے اوپر نکتہ ہے جو نظر ہے خود انٹر فیت اور انٹرا فیت دونوں اس میں ان چیزوں کو ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا بھی بڑی تفصیل سے لکھا بھی لیکچرز جو ہم نے دی اس کے نوٹس کو ہم تقریباً ایک مہینے پہلے نکال کے ہم دیکھ رہے تھے تقریباً اتنے نوٹس تھے تو ہم کو دیکھتے ہوئے الٹتے پلٹتے جو امریکہ کی اور یورپ کی لیبریز میں ہم رہے وہاں ہم نے نوٹس لیے کتابوں کے اس کے ہم یہ سوچ رہتے کہ تقریباً ان کے ریفرینسز کے صفت آداد جو ہے اس میں ہم نے دیں وہ تقریباً کوئی بیس پچیس ہزار کے قریب ہے جو آن آٹینڈڈ پڑے ہوئے ہیں کہ کاش کوئی اس کو تحریری شکل میں لے آئے کم اس کم ٹائپی کر دے کتابوں کے نام سولہ سال کے عمر سے جب ہم نے میٹرک پڑھ کے اور انٹرمیڈیٹ میں ہم گئے ہیں تو وہ شروع ہو گئی تھی اس زمانے میں ہمارے چچا لاما نصر الاشتحادی صاحب ایک پرچہ نکالتے تھے عظیم جو ویکلی تھا ہمارے والد اس کے ایڈیٹر ہوا کرتے تھے تو اس میں ہم انگلیش سے تراجم جس میں عمر خیام تک کے فلسفے کے اور فلکیات کے تراجم شامل تھے اور فقہی مقالات وہ بھی اس میں لکھا کرتے تھے سوال اور جواب فقہی سوال اور جواب کا کولم وہ لکھا کرتے تھے پھر ہم نے ایک بڑی اچھی چیز شروع کی تھی جو آیان شیعہ کے نام سے محسن عاملی آیت عاملی کی کتاب ہے جو باون جلدوں میں دار انصاف سے شائع ہوئی تھی پیروت سے اس کی تلخیص ان کے بیٹے حسن العمین نے تین جلدوں میں انگلش میں کی تھی مشیعہ انسیکلوپیڈیا کے نام سے تو ہم نے اس کا ترجمہ اور اس کے اوپر پھر حاشیہ لکھنا شروع کیا اور وہ عظیم میں باقیدگی سے وہ چھپتا رہا اور پچاس قسطیں اس کی چھپی ہیں لیکن انفرچنیٹلی اب اس میں سے ایک صفحہ بھی ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے کیونکہ علامہ صاحب کے انتقال کے بعد العظیم کے فائلیں جو تھی وہ ضائع ہو گئیں کاش وہ فائلیں موجود ہوتیں تو اس طرح سے خراسان اسلامی ریسر سینٹر سے ہوا جس کے ڈیریکٹر اس وقت ایک عظیم قضا و علمی شخصیت پروفیسر قرار حسین صاحب علی اللہ مقام اور محترم جون علیہ صاحب اور اسی صورت سے پروفیسر جواد الخابوری جن کو المسقطی کہا جاتا تھا وہ اس میں تشریف لاتے تھے تو ہم ہم لوگ بیٹھ کے شام کے وقت پانچ بجی سے کوئی سات آٹھ بجی تک مختلف علمی مباحث نکل آتے تھے اور ہم لوگ اس پہ گفتگو کرتے تھے سنتے تھے پروفیسر صاحب کو سنتے تھے جواد مسقطی کے سنتے تھے یہ لوگ ہمیں سنتے تھے اتنے قداور ہونے کے باوجود بھی ہمیں سعادت حاصل ہے کہ وہ ہمیں انکریج کرتے تھے کہ ہم مختلف موضوعات پہ ذہر خیال کریں تو اُز زمانے میں پروفیسر قرار حسین صاحب نے ہمیں ٹاسک دیا کہ امام رضا علیہ السلام کی جو صیرت اور سوانے ہے اس کو اس کے پر ہم کام کرنے لکھیں تو ار رضا کے نام سے وہ کتاب شائع ہوئی بعد میں لہور سے بھی شائع ہوئی ہے یہ کتاب ار رضا اس کے اوپر جو مقدمہ پیشتہ سے لکھا ہے تو سید علماء علماء علی نقی جو ہمارے برشتے میں دادہ تھی انہوں نے لکھا ہے لیکن اس کا بہت عجیب ہوا کہ ان کے ہم بہت چھوٹے تھے رکھ لیا کہا اچھا میں دیکھوں گا تو جب عشرہ ختم اور بارہ محرم کو ان کے خدمت میں جانے کا ہوا تو ہم مارے ڈر اور شرم کے نہیں گئے والد صاحب نے کہا کہ چلے جائیے دادہ بہت ڈاٹنگ کیا لکھ کے لائے ہو کیا خیر والد صاحب چلے گئے بات والد صاحب نے پوچھا کہ وہ محسن میاں دیکھ گئے تھے تو کہ ہاں وہ پھر نکالا انہوں نے اور کہا کہ بھئی میں تو سوچا تھا کہ یہ کوئی ایسی وہ ہے میں نے دیکھو اس کے اوپر کیا لکھا ہے اس میں نے لکھا ہے کہ یہ کتاب اس میدان کے شہسواروں کے میار عطا فرمائی خیر اس کے بعد پھر یہ پہلی دفعہ یلو کلرکس کا ٹائٹل تھا اور خورسان اسلام کرسلس سنٹر کی طرف سے شائع ہوئی پھر وہیں ہم نے دوسری کتاب لکھے امام محمد تقی کی سوانے عمر وہ بھی اسی انداز کی تھی لیکن اس پہ نقل صاحب قبلہ نہیں لکھ سکے ان کی جہاں ان کے خدمات نے پیش کی انہوں نے شابش دے کہا بیٹا یہ سفر جاری رکھو تو الحمدلللہ وہ سفر جو تھا لکھنے کا آج تک جاری ہے اس کے بعد ہم نے پھر امام جعفر صادق علیہ السلام پہ کتاب لکھی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اور ان کا اہد اس کتاب کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ روایتی کتاب نہیں ہے کہ جس میں امام کب پیدا ہوئے کب انتقال ہوا بیویاں کتنی تھیں اور کیا تھا کیا نہیں تھا ان چیزوں کا تو ذکر ہے اصل چیز یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے زمانے میں بہت سے فقہی اور اعتقادی مکاتب جو تھے وہ وجود میں آر چکے تھے خود شیعہ شیعہ جو مسلک ہے امام مسلک اس میں نئی شاخ جو تھیں وہ پیدا ہو گئی تھیں تو ہم نے اس کا ان کے جو فکر تھی اور ان کے عقائد تھی اس کا اس میں جائزہ بھی لیا ہے اور یہ بھی ہم نے بیان کیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان چیزوں کا کس طرح سے جواب دیا اور اور مباحث اس کے مسلمانوں میں عام ہوئے تو جہاں علماء سنت سے پوچھے جاتے تھے سوالات اس کی روشنی میں تو امام علیہ السلام سے بھی ہمارے ایمہ سے بھی پوچھے جاتے تھے تو ایمہ علیہ السلام نے ان کا بڑی تفصیل سے اور اسی پیٹرن پر اسی پیرائے میں انہی فلسفیانہ انداز سے ان کے جوابات دی تو اس کی کچھ جلک جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کے اس میں ہم نے دے دی ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے جس طرح سے مذہب کا دفاع فرمایا تو وہ اس میں موجود ہے اس دوسرے کتاب امام جعفر صادق علیہ السلام اور ان کا اہد اس میں کہیں بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے خاص طور پہ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں مامون کے دربار میں جو مناظرے ہوئے ہیں یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مناظرے جو ہوئے ہیں مختلف لوگوں کے تو اس میں مختلف مذہب کے لوگ ہیں اس میں یہودی بھی ہیں نصرانی بھی ہیں کس طرح سے آئمہ علیہ السلام نے دیگر آسمانی کتابوں کو کس طرح سے ریفر کیا اور کیسے جوابات دیئے کہ ان کو خاموش ہونا پڑا امام رضا علیہ السلام کے مناظروں میں خاص طور پہ ملتا ہے کہ آپ بیبل کے بیانات کو آپ نے کوٹ کیا بتایا ہے اور اس کے وجہ سے یہ ہوا کہ عیسائی اور یہودی علماء جائیں وہ آپ کے مقابلے میں خاموش ہوئے یہ سب چیزیں ریکار پہ موجود ہیں خاص طور پہ شیخ صدوق نے اپنی کتاب ایون اخبار رضا میں ان مناظروں کو تفصیل سے ذکر کیا ہے ہم نے جب بائبل پہ پیجڈی کی اور اس کے بعد بیبلیکل لیٹریچر جس تالمود پلسٹینین تالمود ان سب کو ہم نے تفصیل سے سٹڈی کیا اور ان کی اپنی زبانوں میں کیا تو ہمارے لئے یہ بہت آسان ہو گیا کہ ہم آئیم علیہ السلام کے مناظروں کو سمجھ سکیں اور یہ بات بھی ہمارے لئے آسان ہو گئی کہ اس دور میں اگر کوئی مناظرہ تو انشاءاللہ ہم ان کے اوپر ورر رہیں گے ان سے زیر نہیں ہوں گے اور اس طرح سے ہمارے مسئلہ کے امامیہ جائے وہی انشاءاللہ اوپر جائے گا ایک زمانے میں ہمارے بارے میں شکوک شباعت کا اظہار کیا گیا اس حوالے سے لیکن یہ کہ وہ بعد میں لوگوں کے ذہن جو تھے اس سلسلے میں صاف ہو گیا اور کئی ایسے چینل ہیں مسلمان جنہوں نے عیسائیت کے اور بائبل کے مختلف آسپیکس کے اوپر ہمارے پروگرامز ہیں وہ بھی ریکارڈ کی ان کو نشر بھی کیا تو بہرحال یہ ہمارے زندگی کا ایک مختلف پہلو ہے آئیم علیہ السلام کے زندگی پہ کام کرتے ہوئے ہماری ہوئی اس کتاب میں یہ بظاہر اور دوسری کتابوں کے مقابلے میں مختصر ہے لیکن چھوٹی لگتی ہے لیکن اس کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ صرف ان حدیث کو ہم نے لیا ہے جو صحیح سمجھی جاتی ہیں اہل سنت کے مزدی ہر حدیث کے پورے حوالے صفحہ ستر کے ساتھ وہ ہم نے دے دی اور اس طرح سے یہ کتاب جو ہے وہ فردر ریسرچ کے لیے بنیدی طور پر ایک آلے کا کام کر سکتی ہے کہ اس کو سامنے رکھ کر اور کی جا سکتی ہے اس کے اگر ہم تفصیلی نوٹ اگر اس کو ہم شائع کر نا چاہیں تو میرا خیالہ کہ دو تس تین جل نجیں اس کی تیار ہوں گی لیکن ہمارے مجھے اتنا پڑھنے کا رجحان نہیں ہے اس صورت سے ایک اور کتاب ہم نے لکھے تھی بیچ میں حدیث غدیر پر وہ حدیث غدیر کی تحقیق بھی ہے اور علامہ امینی کی جو کتاب ہے غدیر اور اس کے بناب کے اوپر جو یہاں اردو میں کچھ کتابیں تعلیف کی گئی ہیں ان سے وہ بالکل مختلف کتاب ہیں اس میں ہم نے نہ صرف حدیث غدیر کے علی سنت کے حوالے دیئے ہیں صحابہ اکرام کا ذکر کیا ایک سو بارہ صحابہ جنہوں نے حدیث غدیر کو روایت کیا ہے اس کے ساتھ ہم نے وہ صحیح احادیث بھی شامل کر لی ہیں کہ جو ہمارے امامی ماخذ میں حدیث غدیر کے متعلق آئی ہیں اور یہ ہمیں ایک جگہ پہ کسی دوسرے کتاب میں عربی فارسی میں اس طرح سے نظر نہیں آئیں تو ہم نے ان سب کو حدیث غدیر کی جمع ہے اس طرح سے ہمارا یہ اس کا جو سفر ہے لکھنے کا وہ سب جاری رہا پھر جب ہم امریکہ میں تھے تو اس دوران ہم سے یہ مطالبہ ہوا کہ ہم کوئی ایسی تفسیر پہ کتاب لکھیں جس میں غیر مذہب کا تعرف خاص طور پہ ابراہمی مذہب ان کا تعرف بھی ساتھ ہوتے جائیں کہ ان کے بیانات اس بارے میں کیا ہیں قرآن کے خاص طور پہ بن اسرائیل کے جنبیان ہیں ان کے بارے میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق تو اس وقت ہم نے پھر شروع کیا اس کو خیال یہ تھا کہ ہم پوری قرآن کا وہ لکھیں گے تو یہ قرآن ایک کمپیرٹیو سٹڈی کے نام سے یہ چار پارے یہ شائع ہوئے اس میں ہم نے اصل عربی اس کے ساتھ اس کا انگلش ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر سنی شیعہ مسادر سے اور اس کے ساتھ اگر بائبل میں اس کے متعلق کچھ آیا ہے کونسپس کے متعلق آیا ہے نجات کے متعلق مثلا ٹرینیٹی کے متعلق اور انبیاء کے ہسٹری کے متعلق اور جو مارڈن ہسٹری میں اس کے متعلق ریسرچ ہے وہ سارا ہم نے اس میں دیا لیکن انفرچنیٹلی یہ کتاب بھی کہنا چاہئے کہ مکمل ہماری نہیں ہو سکی کیونکہ لوگوں نے اس میں دلتسپی نہیں لی پاکستان میں اور فنڈز ہوتے وہ بھی ہمیں مہیا نہیں ہو سکے کہ ہم اس کے اوپر لگ کے کام کریں کیونکہ جب ایسے ریسرچ وقت کی جاتے ہیں تو انسان کو ماش کی طرف سے اپنے فارغ ہونا چاہئے کہ جو یہاں ہمارے وہاں نہیں ہیں ہم اپنی دوسرے پہلو پر آنے سے پہلے ایک اور اہم کتاب کا تعرف کروا دیں کہ یہ کیونکہ ہمارا سبجک نجف میں یہی رہا اور ہم نے اس کو حاصل کیا وہ ہے علم حدیث جس کے اوپر برے صغیر میں بہت کم توجہ دی گئی دین ہی مدارس میں اور ایران میں بھی انقلاب ایران کے بعد علماء زیدہ اس کی طرف متوجہ ہوئے ورنہ اصول اور فق کے کتاب جو تھی وہ زیادہ اور اعتقاد کی مناظر کی کتاب جو تھی تو اس میں ہم نے پہلے سب سے پہلے یہ مقدمہ لکھا مکتب اہل بیت میں علوم حدیث کا ارتقاء اس میں ہم نے رجال سے بھی بحث کی حدیث کی کتاب سے بھی بحث کی ان کے خصوصیات کو بھی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ مصطلحات حدیث کیا ہیں جب جس زمانے میں ہم نے یہ کتاب لکھی اور یہ کتاب چھپی او زمانے میں ہم کانسل آف اسلامی کارڈیالوجی کے ممبر تھے اور ہم نے وہاں جب ممبر کو یہ کتاب دی تو وہ بڑے حیران ہوئے انہوں کہ اچھا کیا شیعوں میں بھی علم حدیث اور علم رجال وغیرہ ہے تو میں کہاں بھی ہے کیوں نہیں آپ اسے پڑھیں اور پھر دیکھیں اس کو پھر یہ اگلا سیشن تھا نو کا تین مہینے کے بعد تو پھر انہوں نے آگے کہا کہ ہماری تو اس کتاب نے آنکھیں کھول دیں ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ شیعوں میں فن حدیث ہی نہیں اور نہ رجال ہے نہ درائت ہے کوئی اس سے مطالق چیزیں ہی نہیں یہ تو آپ نے کمال کا کام کیا ہوگی اور اس کتاب کے بڑی ایک عجیب ہو رہی کہ یہ اہل حدیث کے پاس پہنچی سب کے پاس پہنچی اور انہوں نے اپنے مدارس میں مدعو کیا کہ ہم جائیں اور انہیں علم حدیث شیعہ علم حدیث کے اوپر ہم نے لیکچرز دیں اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں ایک ایک سٹونیشنگ فیکٹ کہ یہاں آغا خان فیڈریشن وغیرہ ان کے انسٹیٹیوٹس ہیں ان سے ہمارا بڑا گہرہ ربط ہے انہوں نے ہمارے علوم حدیث کے اوپر ہمارے لیکچرز رکھے اور یہ کتاب سب سے زیادہ ان کے لوگوں نے یہاں سے چترال تک آغا خانیز نے بریلویوں نے دیوبندیوں نے اور اہل حدیث نے پڑھی ہے اور رکھی اپنے پر خرید یہاں ہم نے کوشش کی کوئی شیعہ درسگائیں ہمیں ایسی مل جائیں کہ جہاں ہم علم حدیث کا تعریفی درس شروع کریں لیکن یہاں ہمیں کسی مدرسے نے ہمیں بلکم نہیں کیا پہرحال اس فند میں ہماری تربیت ہے اس کے بعد ہم نے ایک ترجمہ اور شرعہ شروع کی دوسری جلج ہے وہ کتاب الاقل والجحل کتاب حضر العلم کا ترجمہ اس کے کلمات کی شرعہ اور جو خاص بات جو اہل سنت کی شروع حدیث میں پائی جاتی ہے اور کافی کی اب تک کوئی ایسی شرعہ موجود نہیں ہے جو اس بات سے بحث کرتی ہو کہ اس کی ہر سنت کے رجال کے اوپر بحث کرنا اور اس کے اوپر کہا ہے کسی کوئی ضعیف کہا ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیوں اسی صورت سے مازندرانی کی شرعہ اللہ مازندرانی کی وہ کہیں کہیں حدیث کے سنت دے کے اور بتاتے ہیں کہ یہ کس درجہ کی حدیث ہے لیکن مثلا ضعیف ہے تو کس عراوی کی وجہ سے ضعیف ہے موضوع ہے تو کیوں موضوع ہے یہ چیزیں ہمارے وہاں کتابوں میں نہیں ملتے یہ پہلی شرعہ ہے کافی کی جس میں ہم نے اس انداز سے بحث کی ہے یہ تیسری جلد ہے دوسری جلد ہمارے پاس ہے نہیں جو کتاب فضل علم اور العقلب الجہل پہ مشتمل ہے ان دونوں کتابوں پہ ہم نے ایک مقدمہ پہ لکھا یہ بھی مقدمہ ہے اس پہ بھی مقدمہ ہے اور یہ پھر تیسری جلد ہم نے اس نمط پہ تیار کی لکھی کتاب التوحید یہ بھی اکدار نے یہاں اس کو شائع کیا اس کے ساتھ ایک ٹریجڈی یہ ہوئی اس کتاب کے کتاب تو چھپ گئی اس کے اوپر ہم نے خاص طور پہ رجال کے حوالے سے خاص طور پہ کافی کی بعض اس نات کے حوالے سے ہم نے کوئی ستر صفحے کا مقدمہ جو تھا وہ لکھا تھا وہ کمپوز بھی ہو گیا سب کچھ ہو گیا لیکن کتاب کی کاؤس جو تھی وہ پچاس ہزار زیادہ بن رہی تھی اور وہ اس سمیت تو وہ کہیں سے معیہ نہیں ہوئے تو پھر یہ کتاب ہمیں بغیر اس کے شائع کرنا پڑی اور یہ کتاب التحید اس طرح سے اور اس میں کراس ریفرینسنگ ہے ہر حدیث کی تخریج ہے اس میں بھی ہے اور پہلی والی جل جو اس میں بھی ہر حدیث کے ام نے تخریج دی ہے اور اگر کوئی حدیث اہل سنت کے میں پائی جاتی ہے تو اس کا بھی حوالہ ہم نے سفہ ستر کے ساتھ دے دیا ہے اب یہ کام رکا ہے کیونکہ فنڈز نہیں ہیں کہ اس کتاب کو ہم جاری رکھیں یا گھر چلال لیں یا کتاب لیں دونوں میں سے کام ہو سکتا ہے پھر اس میں ہم نے ایک اور کام کیا ایک ایم پروجیکٹ ملا یہاں کے کچھ مخیر حضرات اور جن کی سپورٹ جو تھی وہ سال ڈیوڑ سال میں آدھی ہو گئی یہ چار جلدوں کا پروجیکٹ تھا اس کی پہلے جلد جو ہے واقع کربلا کا تاریخی پسمند یہ ریسرچ بیسٹ کتاب ہے اس میں ہم نے یہ بتایا ہے کہ جو بنو میہ کے مقابلے میں بنو حاشم کا سٹانس تھا جو دراصل امامت کے فیور میں ہے کہ مکتب امامت اور مکتب خلافت کا نقطہ نظر کا کیا فرق تھا جس کے وجہ سے یہ ایک مکتب فکر جو تھا وہ آگے چلا رسول اللہ تاریخ کے ان کے زندگی کے یہ سرے چیز ہیں تو اس کتاب کا اختتام ہوتا ہے وہ یزید کی بیعت کے مختصر تذکرے پر ہوتا ہے ہم نے جو واقعہ دیا ہے جو حدیث دی ہے جو آیت دی ہے اس کی تفسیر دی ہے اس کی مکمل ریفرنس جیسے ویسٹرن کنٹریز میں ہوتی ہے جو ویسٹ کے میارات ہیں معایر ہیں ریسرچ کے اس کے مطابق ان بائز ہو کے یہ کتاب ہم نے لکھے اس کی دوسری جل کمپوزنگ کے مرائل میں ہے وہ ہے واقعہ کربلا کا فکری پس منظر جس کی بنیاد یہ ہے کہ اگر ہم امام حسین کو امام کے حصے سے نہیں ایک ملت کے ایک فرد کے حصے سے لیں اور دوسری طرف یزید کو بھی ایک شخصیت کے حصے سے لیں تو تاریخ میں دونوں کی شخصیت کیا اُبر کے سامنے آتی اور کیا اس شخصیت کا حامل شخص ایسی شخصیت کے حامل سے کی بیعت کر سکتا ہے اس کی حکومت کو تسلیم کر سکتا ہے یہ نہیں یہ ایک علمی اور فکری بحث ہے جس میں ہم نے دونوں انکا اور بن امیہ اور بن ہاشم کا تفصیلی جائزہ تاریخ سے ہم نے لیا ہے اور بتایا ہے کہ اس کا فکری پسمندر واقع کربلا کا کیا تھا اس کے علاوہ ہم ایک اور کتاب لکھنا چاہتے ہیں آقایت کے اوپر اور وہ کتاب جدید علم کلام کے صورت میں ہوگی دیکھیں ہمیں زندگی وفا کرتی ہے اور ہمیں اس کا موقع ملتا ہے کافی کا کام رگیا اس کا ہمیں دلی افسوس ہے کاش یہ کام دوبارہ شروع ہو سکے اس کے علاوہ ہم نے وہ کتاب بھی سامنے نہیں ہے روحانی کتاب مضبع الشریع اس کا انگلیش میں بھی ترجمہ کیا اس کا ہم نے اردو میں بھی ترجمہ کیا جس کے سو ابواب ہیں اور اس میں سو حدیثیں امام جفر صدق علیہ السلام کی سو آنامین کو آپ نے اس میں کیا ہے یہ کتاب انگلیش میں بھی ہم نے ترجمہ کی اور یہ وہاں سے شائع ہو چکی ہے لندن سے شائع ہو یہ اور ایک اور کتاب جو ملاقات با امام زمان علیہ السلام جو ہے اس کے تلخیص انگلیش میں دی بلیسٹ آئیز کے انوان سے وہی وہ ہمارے بہنوئی ہیں غزنفر انہوں نے ترجمہ کی تھا لیکن اس کے حوالے اور ریویجن وغیرہ وہ اس عقیر کی آہتوں سے وجود میں آئی کتابیں تو بہت ہیں جن کا ذکر ہونا چاہیے اس میں ایک اور ہم ہماری بائبل کی جو سٹڈی ہے اس میں سوسائیٹی کی اس دور کے ہر دور کی سوسائیٹی ہے اس کے سٹڈی کو بری احمد حاصل ہے تو ہم نے یہ کراچی میں دو لکچس دیئے ایک سولیت بزار میں تھا ایک دیفنس میں تھا جس میں مذہب اور معاشرے کا ربط جو ہے اس کو ہم نے واضح کیا اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ مذہب کی جو اصل روح ہوتی ہے اور اصل چیزیں ہوتی ہیں جہاں جہاں اس مذہب کے پیرو پائے جاتے ہیں آسپیکس ہیں وہ society to society different ہوتے یعنی culture of the religion اور religious culture ان دونوں چیزوں میں فرق ہے تو اس کتاب میں ہم نے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی یہ نماز کی بھی مثال دی جا سکتی ہے مثلا آپ ایران کی بنیوی جان نماز دیکھیں اور اپنے وہاں کی بنیوی جانا مسجد دیکھیں آپ کو واضح فق نظر آئے گا مسجدوں پہ جس طرح سے ہمارے وہاں مسجدوں کی ڈیزائننگ ہوتی ہے دوسرے علاقوں میں آپ ایران اراق وغیرہ میں چلے جائیں آپ کچھ سے مختلف نظر آئے گی لیکن وہ ہر جگہ مسجد ہی ہے ہر جگہ حسینیہ ہی ہے یا ہمارے عرف میں امام بارگاہ ہی ہے تو بنیادی طور پر ہوتا یہ ہے کہ ایک کلچر کی جو لوگ ہوتے ہیں وہ مذہب کو جس طرح سے پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہی وہ مذہب کا جد سمجھ لیتے ہیں پھر اس سے وہ ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے یعنی اگر آپ کسی پنجابی دستے سے کہے کہ دیکھو وہ ایک ہاتھ سے مات ہم کر رہے ہیں تو تم بھی ایک ہاتھ سے کر لوں کہیں نہیں ہم اسی طرح کرتے ہوں اسی طرح سے کہیں کہ یہ دو ہاتھ سے کرتے ہیں آپ بھی دو ہاتھ سے کر لیں تو کہیں نہیں نہیں ہم لکھ نو سے ہم روح سے فیل ڈیفیکل ڈیسٹنگیش بیٹرین کلچر ڈیلیجن تو ہم نے اس میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ سبجیک بڑا امپورٹنٹ ہے اور اصل دین پہ باقی رہی ہے باقی کلچرل ڈائیورسٹی اتنی امپورٹنٹ ہوتی یہ وہ سبجیکٹ ہے جس کو زیبست یونیورسٹی میں ہم پی ایش ڈی سٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں سوشیلوجی آف ریلیجن کے نام سے اور ایک سبجیک پڑھاتے ہیں ہسٹری آف آئیڈیاس کے نام سے جس میں جو انسان کا فکری سفر ہے ایک تو دینی ٹریڈیشن ہے مذہب کی اور دوسری ٹریڈیشن جو ہے وہ اس کی فلسفی کی سائنس کے اور یہ وہ ہے تو ہم اس کو پڑھاتے بھی ہیں تو اس لحاظ سے ہم نے ہندو مذہب کا آفریقہ کے مذہب کا یہودیت کا اس کے ساتھ مسیحت کا اور پھر جو کلچرل ڈیورسٹی اسلام میں پائی جاتی ہے مثلا ترکی ہم بہت گئے ہیں ترکی ہم نے مذہبی کلچر دیکھا ہے اور دیگر ازمیر وغیرہ علاقوں میں اور دیگر جگہ تو وہ ہمارا سبجیکٹ ہے اس کو میں ایکسپلور کیا ہے تو یہ چیزیں ہم پڑھاتے بھی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہاں اس قسم کی گفت گزرا مشکل ہے اسی لئے یہ کتاب مذہب اور معاشرہ یہ مارکٹ میں نہیں ملتی اور کیونکہ معاشرے والے ان سے بڑا ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے ہمارے زندگی کا ایک آسپیکٹ یہ بھی رہا کہ ہم نے پولیٹیکل اور ایکنومک تھوٹس کو اور ٹرینڈ کو خاص طور پر اپنے ملک میں بڑے قریب سے پکھا ہمارا جو یہاں پاکستان کم ہمارے گھر میں ایمپورٹنٹ کہنا چاہئے پرسنلیٹیز جو سیاست سے اسٹیبلشمنٹ سے اور مختلف اس سے تعلق رکھتی تھی ان کا آنا جانا رہا اور ہمارا ان کی طرف آنا جانا رہا تو تقریبا کہنا چاہئے کہ کوئی ساٹھ میں سے ستر میں سے پچاس سال کی ہسٹریج ہے اس میں ہمارے گھر میں کافی انوالمنٹ رہی اور رہا اور خود ہم نے چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھا پھر جب زیولق کے دور میں اسلامیزیشن کا پروسس رہا ہم زیولق سے بھی بڑے قریب رہے یا اس کو قریب سے دیکھا جونیجو صاحب کو بڑے قریب سے دیکھا بٹو صاحب کے بات پروس پارٹی کے مختلف عدوار ہمارے بڑے سامنے رہے نواز شریف کی حکومت جب وزیر خزانہ تھے اس وقت سے اور اب تک ہمارے سب چیزیں ذہن میں خاص طور پہ ہمارے گھر میں سنی علماء کا مولانا تیشہ ملک تھانوی اترام ملک تھانوی پیر صاحبان کا چنانچہ جب پاکستان مذہبی دہشت گردی لسانی دہشت گردی یعنی زبان کی نام پر اور سیاسی دہشت گردی مختلف سندو دیش اور سرائکی مومنٹ اور یہ مومنٹ ان سب کو ہم نے قیب سے دیکھا ان لوگوں کے ملے طالبان کا بڑا ایکو رہا آنا جانا رہا ان سے مل مل باقات رہی ان کے لیڈرز سے تو ہم نے اس اب پھر یہ کتاب لکھی دہشت گردی اسباب نتائج اور حل یہ فکشن ہاؤس لاہور نے چھاپی تھی اور ابھی اس کا کہہ رہے ہیں دوسرا ایڈیشن شائع کرنے کو تو اس میں ہم نے ان چیزوں کا جائزہ لیا ہے کہ ان elements کا جائزہ لیا ہے ان فیکٹرز کا جائزہ لیا ہے جس کے وجہ سے جو ہماری قوم ہے وہ بیس اتقوم کی بائفرکیٹ ہوئی مذہبی بنیادوں پر نیشنل بنیادوں پر اتھنک بنیادوں پر دہشت گردی ہوئی اس کی فلسفی کیا ہے کہ اس کے لوگ دہشت گرد بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس کے اسٹیٹکس ہم نے دی کس دور میں کہتے لوگ مارے گئے کیا ہوا اس کے ساتھ اس کے آخری دو چپٹرز بڑے امپورٹنٹ ہیں جس میں کچھ تھیولوجیکل ایشوز کے اوپر ہم نے بات کی جن پہ لوگ نہیں بات کرنا چاہتے مثلا یہ کہ اسلام میں دوسرے کو کافر قرار دینے کا کیا کی جا سکتی ہے اس صورت سے یہ کہ جو سب و شتم صحابہ کا مسئلہ ہے جو اب اس وقت ہمارے زمانے میں بہت زیادہ فلیر اپ ہو گیا ہے کہ اس کو ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ تبرہ اور یہ ساری چیز کیا ہیں اور آئیمہ علیہ مسلم کی تعلیمات اس بارے میں کیا ہیں صحابہ کرام کا مرتبہ مکتب تشیعیوں میں کیا ہے ان سب کو ان نے بڑی تفصیل سے پقیدہ حوالوں کے ساتھ ہم نے اس کو بیان کیا ہے اور یہ دو چپٹرز موجودہ دور میں بڑے کرامت ہیں اس لحاظ سے جو آگ لگائی جا رہی ہے اس کو کہنا چاہے ٹھنڈا کرنے میں اور جس طرح سے ہم تو کہیں گے دونوں طرف شیعہ اور غیر شیعہ مسئلکوں میں جس طرح سے ایک دوسرے کے خلاف بغض بھر دیا گیا ہے اس کو دور کرنے میں اس کے آخری دو چپٹرز بہت کارامت ہوں گے ہم ابھی بہت ساری تنظیموں سے ایسے وابستہ ہیں کہ جو پیس کا اور اس کا کام کر رہی ہیں اور ہمارے لیکچرز رکھتے رہتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں اس سلسلہ میں ایک اہم کتاب تھی plurality and diversity in اسلام کے نام سے یہ اسمائلی institute of اسمائلی کی سٹیڈیز جو ہے لندن اس نے کچھ کانفرانسز کی اور اس میں پیپرز پڑھے گئے جس میں دنیا بھر کے ایکسپرز تھے مختلف ملکوں سے فرنچ اور جرمن اور امریکن اور مختلف آسپیکٹ سے انہوں نے اپنے پیپرز پڑھے اور اس کو ذلفقار ہیر جی ایک سوشل سائنٹسٹ ہیں انہوں نے ان کو جوان کیا تو یہ کتاب اسمائلی فانڈیشن والوں نے ہم سے یہاں ترجمہ کروائی ہم نے اس کے پر ہواشی بھی لکھے بزاتی نوٹس پہ دیئے یہ کتاب موجودہ محول میں کہ جہاں تقصیریت یعنی پلوریلیٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کہ بالکل ایکسٹریملی اگینس چلے جاؤ اس کو سمجھنی یعنی تقصیریت کو سمجھنے کے لیے ایک معاشرہ جس میں مختلف لوگ رہتے ہیں زبانیں بولنے والے مختلف کلچر کے لوگ مختلف وقائد اور نظریات کے لوگ ایک ہی مذہب میں رہتے ہوئے مختلف اسکولز آف تھارٹ تو ان کی اسیمیلیشن کن چیزوں سے ہوتی ہے اور کیسے وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور کیسے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں مسلمانوں میں اس کی ٹریڈیشن بہت دفعہ انٹرنیشنل کانفرنسز میں تو ہم نے ایک کچھ نئی ایک نئی ٹرم جو تھی اس کو ہم نے انٹروڈیوز کروایا اور وہ اب آج یوز بھی ہوتی ہے ڈاک کی گئی کہ ایک لفظ ہے ٹولرینس برداشت ہم نے کہا کہ بھئی یہ لفظ ہمارے اپنی لیکچر میں ہم نے کہا کہ آہ this term is not acceptable for me because it contains some sort of disgust کہ ہم اس کو برداشت کر رہے ہیں کسی چیز کو برداشت کرنا اس میں پایا جاتا ہے مفہوم کہ ہمیں پسند تو نہیں لگن برداشت کرنا دوسرا جو ہے وہ تم نے کہا یہ ٹرم ٹھیک نہیں دوسری جو ٹرم ہے وہ کو ایگزیسٹنس کی ہم نے کہا اس کو تم اپسوٹ سمجھتے اب سب ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں یہ کیا کہا رہا ہے اپسوٹ کا مطلب یہ ہے اس کنٹیکس میں کہ ہم اور یہ کتاب ہم اور یہ سکیل کو ایگزیسٹ کرتے ہیں یہ بھی موجود ہیں ہم بھی موجود ہیں اس میں ہارمینی آپ کہاں سے لائیں گے کو ایگزیسٹ کا مطلب تو یہ کہ ہم یہ پلاور پاٹ یہ چیز ہیں یہ یہ سب کو ایگزیسٹ کرتے ہیں اس میں ایک دوسرے کو قبول کرنے کا مفہوم جی وہ کہ لوگوں کے سمجھ میں آئی بات تو ہم نے ایک نئی طرح دی جو اب انٹرفیر ڈیالاؤگ میں یوز کی جاتی ہے اور اس کا انگلش میں مفہوم یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اپنے ساتھ رکھیں اور پھر ہم اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو انگلش میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر وجود نہ رکھتا ہو تو نہ ہی شیئٹ کا مفہوم ہے کیونکہ وہ سب ہمارے پسمندر سے اور ہمارے پرسپیکٹیو میں دوسرا یا تیسرا ہے یا تم ہو یا وہ ہے اور اگر ہم نے اس کو اپنی ذات کا اپنے معاشرے کا اپنی جز بنا لیا اپنی سائیکی کا اور اپنی سوشل کہانا چاہئے تھنکنگ کا جز اگر ہم نے بنا لیا تو سب پھر آئی آئی ہوتے ہیں کوئی بھی یو یا ہی نہیں ہوا کرتا تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم بیس سال سے کام کر رہے ہیں اس صد بھی کچھ تنظیمیں ہیں جو انٹرنیشنل اس پہ اور انجیوز وغیرہ جو اس کے لیے کام کر رہی ہیں انٹر فیت اور انٹرا فیت ہارمونی کے لیے تو اپنی پارسل آف دوز مومنٹس ایک ایک نے ہیمن رائٹس میں کافی کام کیا خاص پہ وومن رائٹس پہ چلڈرن رائٹس کے اوپر جن کو کہا جاتا ان کے رائٹس کے اوپر کافی کام کیا دومیسٹک وائلنس جو پیشلی پی پی گورنمنٹ میں ڈرافٹ ہوا تھا اور وہ تھا تو اس میں بہت ہم بہت زیادہ انسٹرومنٹل تھے پھر وہ سندھ میں پاس کروایا گیا اس میں بھی ہم بہت انسٹرومنٹل تھے اس کے علاوہ جو چائل میریج ریسٹرینٹس ایک تھا جو بعد میں پاس ہوا وہ ہوا اس کی ڈرافٹنگ میں اور پاس کروانے میں ہمارا بڑا الحمدلللہ کردار تھا اور اسی صورت سے ٹرانس جنڈرس کے بارے میں جو لیجسلیشن ہوئی پھر عیسائیوں کا کرسنس کا جو ڈیورس بل ہے وہ اور ہندووں کا جو ڈیورس اینڈ میریج ایکٹ ہے وہ سب بھی ان میں بھی ہماری بڑی الحمدللللہ کنٹیبیوشن رہا اور ہم نے ان آسپیکس کے پر کافی کام کیا وہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہم اسی صورت سے دین کی انسانیت کی خدمت جو کرتے رہے اکثر حضرات کو یہ خواہش ہوتی کہ ان کو بتایا جائے کہ یہ کتابیں جو ہماری ہیں لکھی بھی جو انہیں شو کی ہیں موجود چھپی بھی اور جو نہیں چھپی بھی ہیں ان کی تعداد بھی اس سے کہیں زیادہ ہے تو اثر بھائی ہیں ان سے آپ لوگ یہ کتابیں حاصل کر سکتے ہیں جو چاہے ان کا فون نمبر ہم آپ سے شیئر کیے لیتے ہیں 0336 3020 795 0336 3020 0795 اسغر بھائی کا نمبر یہاں سے آپ کو مل جائیں گی